فائنلی ہم نے وہ خوفناک رات گزار لی میں نے آپ کو بتایا نہیں کل رات کو ہمارے آس پاس بھولت گزر رہے تھے ایک سے ہماری گاڑی کا بریک آئل ختم ہو چکا ہے اور بریک چل رہی ہے اللہ کے والے گاڑی بھی ہماری تھوڑی سی ایٹ اپ ہوگی ہے ایڈوینچر ایسا پارٹ آف ٹریولنگ یا تو ٹریولنگ کے ساتھ ایڈوینچر کر لو یا تو تکیہ پکڑ کے بستر پہ آرام کر لو بٹ کرونا نے بستر پہ پہلے ہی بہت ارام کرا دیا ہے سو بوی چوز ٹریولنگ ویڈ ایڈوینچر موسیقی 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 سلام علیکم جی ایک چھوٹی سیپ ڈیڑ دے دیتے ہیں سامان ہم نے سارا گاڑی کے اوپر رکھی ہے سارے بندے اب گاڑی میں لوڈ ہو رہے ہیں اور ہم یہاں سے نکل رہے ہیں گاڑی کھل گیتے ہیں یہاں پہ آکے نا سائنس ختم ہو جاتی ہے جب انجن ٹیپوں سے جوڑے جائیں گے sorry for the low light بٹ آپ کو ایک آلا قسمی چیز دکھانی ہے this is going through this and what is going on here ایک بات اور بتاتا چلوں we are standing in the middle of motorway ہم اسلامباہ سے ایک stop پہلے کھڑے ہیں اور بیٹری چارج کرنا کسی سے مانگ کے کرنا اپنا سیٹ اپ لگایا ہے اور باقی کون کون ہمارے ساتھ جا رہا ہے ان کے ساتھ بھی آپ کو ملانا واقع ہے ہمارے کریکٹر بھی کسی مووی سے گم نہیں ہے کیونکہ ہر کوئی اپنی سپیشلیٹی رکھتے ہیں میٹ ارسلان بھائی میٹ ارسلان بھائی تا ایٹی ایکسپرٹ فون کے چارجر سے لے کے گاڑی کے انجن تک سب کچھ ٹھیک کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے سات بھائی دوسرے ورڈز میں ہم انہیں آئیرن مین بھی کہہ سکتے ہیں رات کان دے رہا ہو آف روڈ کی مشکلات ہو دن کی گرمیوں نو من کن بیٹ ہم انہیں ڈرائیوینگ سکلز آئی گیرانٹیڈ تا ہم میرے ساتھ آتیب بھائی ہیں آتیب بھائی تا جیوگرافی ٹیچر نورڈن ایڈیاز کی چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل ان کو پتھ ہے اور یہاں پہ ہمارے ساتھ لکمان بھائی لکمان بھائی بھائی یہ بھٹو میرے مو سے نکل گئی گلتی ہو گئی بیک ٹو تا سٹوری گوڈ مارننگ جی اس ٹائم آپ میرے بیچے دریا کا شور سن رہے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ ہم اپنی منزل کے قریب پر ہی پہنچ چکے ہیں اب ہی ہم نے ایک جگہ رکھنا ہے اور فریش ہونے اس شکل کے ساتھ دوبارہ کیمرے کے سامنے نہیں آنا برنہ آپ کومنٹ سیکشن میں آکے بھولو کہ بھائی شکل تو دھول دیا کر فری میڈرز کے رستے میں بشام پہ ہم نے سٹے کیا تھا یہاں پہ ہم نے ناشتہ کیا اور یہاں سے ہم نکل رہے ہیں فری میڈرز کے لیے کیونکہ ناشتہ کیے بغیر تو آپ کیسے جا سکتے ہو جیسے موبائل چارج نہیں ہوگا تو آپ یوز نہیں کر سکتے تو بوڈی چارج نہیں ہوگی تو آپ کیسے جل سکتے ہو بشام میں ناشتہ تو بنتا ہے بہتر پورے پارہ گھنٹے سے زیادہ ڈرائیو کے بعد ہم پورچ چکے ہیں رائے کوٹ اور اس سے آگے ٹریک سٹارٹ ہوتا ہے پیری میڈرز کا صحیح ہے میرے ساتھ ہیں ارسلان رائے ہی لیے تو تکیمرا کیا کہنا چاہیں گے اتنے سفر کے بعد بہتر قادرین والا سفر ہے اور جس راستے سے ہم آئے اس راستے پہ آنے کے لیے بہت زیادہ امیج بہتر ہے کہ آپ اپسا ٹاپ سے ہی ہیں کیونکہ اس راستے سے آنے کے لیے آپ کو جگرہ چاہیے جس لائک میں ہر کس کے پاس تو نہیں ہوتا خیر مونگیاں مارا ہوں اور صبح ہم یہاں پر ٹریک کریں گے اپنی گاڑی میں 4x4 یہ بیٹھے ہیں شیبی بھائی ہلو اتنی بڑی چلانک دیکھے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہم ہوتل روم میں آگے اور اتنی پیاری شکل لگی ہے میری الحمدللہ یہ ابھی ہمیں تیز ترین بھوگ لگی ہے الحمدللہ ہوتل روم اچھا ہے اسی بھی لگا ہے دو ٹن کا ال سی ڈی بھی لگی ہے کافی بڑی اور واش روم بھی بہت اچھا ہے اور یہ صرف ہمیں ملا ہے 2500 پر ڈے گلگج بلتستان میں ہم یہاں پر ویٹ کر رہے ہیں کھانا کھانے کا کھانا کھا کے ہم سو جائیں گے اور صبح ہم نے پانچ بجے نکلنا ہے خونجرہ پاس اور آپ یہ دیکھ رہے ہوگے سٹوری میں ٹویسٹ کیسے آگیا جانا تھا تم نے فیری میڈلز یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اس صبح بتاؤں گا ابھی سب کچھ بتا دوں گا تو کہانی کیسے چلے گیا فیری میڈلز ہم رات کو اس لیے نہیں گئے کیونکہ ایک تو بہت زیادہ رات ہو گئی روپر رات کا وہ سفر بھی نہیں کرنے دے رہے تھے اور دوسری بات وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری ٹی پر لے گئے لگ ہم 4x4 پر آئے ہیں تو آپ کی ٹی پر کھائے کو لے گئے جائیں اس کے علاوہ موسم بھی خراب تھا اس کے لئے لینڈ زائڈنگ سے بھی خطر ہے تو اس سے ہم نے اللہ پروگرام سکپ کرا کہ ہم نے کہا کہ بلچستان چلتے ہیں پھر وہاں سے آگے ہونزہ ہونزہ سے آگے کھنجرا اور وہاں پہ کریں گے اپنا پہلا ولوگ ڈن ابھی تو کہانی سٹارڈ ہوئی ہے باؤس جہاں پہ ہم سوڑے سے لیں گے ڈراؤن شوٹس اور اس ٹی پر یہاں پہ پیچھے ویو اتنا خوبصورت ہے اپنے باؤنے باؤنے جیسے لئے ہونے کے لئے یہ ایک لئے کوئیٹھا ہے جہاں آپ کو راکہ پوشی کو دیکھیں گے اور اسیل راکہ پوشی کو دیکھیں گے آپ کو آپ کو تکلیر ایک نظر ہے راکہ پوشی کو کہتے ہیں اس کے لئے قیدار کیلر مانٹن اس کے لئے کہ یہ بہت من دیکھوں کہ اس کے لئے کہ کوئی کہا ہوا اس کے لئے کہ کوئی پر ت Oklahoma اسے ہی نہیں مہنتے ہوتیں ایسے ہی نہیں کونٹنٹ بنتا میں نے اسے اجتا ہے۔ تسطہ پڑتے ہیں۔ اجتا آپ کو کہا کہ میں اس پوائنٹ کے بعد؟ یہ میں نے اس پوائنٹ کو مارو کولی کریں پھلا ہیتا ہیتا ہے اور ہیتا کچھل کرنے کے بعد اجتا رہے ہیں یہ لوگ ایسی چیز کے لئے نہیں روک سکتے خاص طور پر جب ہلے دار ہے تو میں نے کہا کہ وہ کھانے کا خانہ کیا ہوا ... والسین میں نے اس پوائنٹ کیا کہ میں نے اس پوائنٹ دکھا ہوا موسیقی موسیقی اہاں اہاں اپ ڈیٹیٹ ہے کہ ہنزا سے آگے اتاباد لے گا میں پہلے کبھی نہیں آیا ہونسٹی بتاؤں سیفل ملوک جانے کا بھی میرا پروگرام تھا بہت وہاں پہ بھی نہیں جا سکا تو میرا لیک دیکھنے کا جو ایک چوک تھا اور میرا دل کرتا تھا دیکھنے کا آج پورا آنے والا یار ای نو دیکھنے کے اس کیمرا جو میں بولتا ہوں ویڈیو اور آرڈیو کالیٹی تھوڈی کام آتی ہے جو ڈی اے سل آر ہے اس کو فوٹوگرافی اور سنیمیٹوگرافی کے لیے میں نے رکھا اس کیمرا سے میں بولنے والا ڈیٹیل بلوگ بنا رہا ہوں باقی ڈرون اور اس سے سنیمیٹک شورٹ بنا رہے ہیں تو تھوڑا سا کمپرمائز کر لینا بھائی ہونا آپ یہاں پہ ڈرون نے اڈانے دے رہے آپ کیا کہیں گے بس دیکھ لیں سے آتی ہے ان لوگوں کی جہاں پہ خوبصورت پانڈ ملجے پائے ڈرون نے اڈانا موسیقی جو مرنگ ہم لوگ ابھی پاک چینہ بورڈ کے درمیان میں رکھے اگنور تس پیڑی بوتھی ای نوہ دیکھ رہی ہے کیونکہ میں نے اپر اٹھے بلوگ بنا رہے ہیں یہ بات نہیں ہے کہ میری پیڑی بوتھی ہی لگ رہی ہے بات یہ بتانی ہے کہ یہاں پہ لائٹر نہیں چل رہے ہیں گاڑی بھی ہماری تھوڑی سیٹ اپ پوک کی ہے اور وہ وہاں جھرنے سے بوتلوں میں پانی لینے کے ہیں جو ڈالیں گے اس کو تھوڑا ٹھنڈا کریں گے شیبی بھائی کیسا لگ رہا آپ کو سبتی بوت لگ رہی ہے اور آپ لے کے کے لینے آئے ہیں اور آپ لے کے لینے آئے ہیں اگر آپ لے کے لینے آئے ہیں کیا ہوگا ہے ہاتھ بھائی بس میں نے یہاں پہ آکے ہاتھ سے تین کھٹ پانی پینے کی گلتی کر دی جس کی وجہ سے میرے ہاتھ برکول فریز ہو چکے چل شیبی اٹھ چلے مار چل شیبی اٹھ چلے مار باہر شیبی اٹھنڈ ہے اور ہمارے پاس پہننے کے لئے کچھ نہیں ہے پورے چھے بجرے ہیں شیبی بھائی صاحب کے پاس پہننے کے لئے کچھ نہیں ہے تو باہر نکلنے کا کیا پلان ہے جس کے لئے اتنا سفر کر کے آئے ہیں اپنی ناہلیاں گلتا ہی گسم ساری چیزیں لے کے آئے ہیں ہوتل میں چھوڑا ہے مجھ سے گلتی ہو گئی ایک بھی بات ہی ہے بارڈر کی ٹائمنگ وغیرہ چل رہی ہے کیا چل رہی ہے بارڈر کی ٹائمنگ ختم ہو گئی ہے اور سیکیورٹی نے آگیا میں کہہتا ہے کہ آپ اس پینچے آگیں جا جاتے ہیں میرے پیچھے گر آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہو چینا بارڈر میں مجھے سانس لے میں مسکلہ ہو رہا ہے گاڑی میں بیٹھ کے بات ہوئے گی اور یہاں پہ ورلڈ ہائی ایسٹ نیشنل بنگ بھی ہے دیکھا ہی ہوگا آپ لوگ نے پیچرز میں بھی اور ہر جگہ میں دکھا بھی دیتا ہوں سانس لے میں بہت مسکلہ ہو رہا ہے چل سمان واپس موسیقی لیڈیز اور جنٹلیز میں آپ کو ایک بات سے اگاہ کرتا ہوں ہم لوگ اس وقت چائنا بارڈر سے وابسی کے رسطے پر اور میں بیک سیٹ پر لیٹھا ہوں کیونکہ مجھے ریلیکس کرنا زیادہ پسند ہے بیٹھنے کے بات یہ نہیں ہے کہ مجھے ریلیکس کرنا پسند ہے بات یہ ہے کہ ہماری گاڑی کا بریک آئل ختم ہو چکا ہے اور بریک چل رہی ہے اللہ کے والے اور ساتھ بھائی کیا کہنا چاہیں گے کچھ نہیں بس دعا کیجئے گا